آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی تیسٹی سنیکس کی ریسیبی لے کر آئی ہوں آپ اس کو پارٹی میں بھی سرٹ کر سکتے ہیں چائے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں مچے کو بھی بنا کر کھلا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں تو آئیے اس ریسیب کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک پین لیا ہے اور اس میں ہم آدھا کپ پانی ڈال دیں گے اور ایک چمچ تیل کی ڈالیں گے تیل کو ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے اپا لیں گے اور اس میں آدھا کپی ہم سوجی کی ڈال دیں گے بس سوجی کو ہمیں دو سے تین منٹ تک ہی پکانا ہے جب تک جو اس کا پانی ہے وہ اچھے سے خوشک نہ ہو جائے اور جو ہمارے سوجی ہے وہ اچھے سے سوفٹ نہ ہو جائے تو یہ ہمارے سوجی اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو گیس کی فلیم کام آف کر دیں گے اس کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اس کے بعد یہاں میں نے دو بلے ہوئے آلو لیا ہے اس کے اندر ہم چلی فلیکس ڈالیں گے نمک ڈالیں گے ہرہ دھنیا ڈالیں گے اور جو ہم نے سوجی پکا کر تیار کی تھی وہ ڈال دیں گے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے سے پہلے ہاتھوں پہ اچھے سے آئل لگا لیں گے اس کے بعد ہی اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس میں سے تھوڑا ڈال نکالیں گے اچھا آپ اپنے حساب سے جس طرح کی بھی شیپ دینا چاہے اس طرح سے بنا سکتے ہیں کوئی چھوٹا بڑا یا گول جیسے بھی آپ بنانا چاہے ویسے آپ اس کو شیپ دے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ریڈی کر لیا ہے اس کو جیسے فنگر فرائز ہوتی ہیں اس طرح کی شیپ دی ہیں تو یہ ہمارے سب ہی بن کر تیار ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم تیل کو اچھے سے گرم کریں گے اور ان کو اچھے سے فرائے کر لیں گے تو جیسے یہ ایک سائٹ سے اچھے سے فرائے ہو جاتے ہیں یعنی گولڈن براؤن کلر کے ہو جاتے ہیں تب ہم ان کی سائٹ چینج کریں گے اور دونہ سائٹ سے اس کو گولڈن براؤن ہونے تک سیکھیں گے تو سب ہی فرائز ہماری اچھے سے فرائے ہو گئی ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے اور سوز کی ساتھ سرف کریں گے فرنڈز آپ بھی سے ریسیب کو ضرور ٹرائے کریں گے اور اس بھی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں